جی تو ناظرین جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ گجرہ والا میں جو عمران ریاض کی جانب سے سلاب جدگان کے لیے ایک کیمپ لگایا گیا ہے وہاں پر عمران ریاض کی ٹیم کے جو میمبرز ہیں وہ تو پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک عمران ریاض کی یہاں پر آمد نہیں ہوئی تو میرے ساتھ عمران ریاض خان کی ٹیم کے میمبر موجود ہیں جو ان کے بھائی بھی ہیں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ اس سلاب جدہ جو سلاب آیا ہے جو لوگ وہاں پر فسے ہیں چونکہ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا احوال کیا ہے اسلام علیکم جی باریکم اسلام کی سر کیسے ہیں الحمدللہ جی آپ سنائے الحمدللہ جی بھائی جن سب سے پہلے تو مجھے یہ بتانا چاہیے بتائیے گا کہ آپ سلاب جدگان کے لیے اکروس دارنیشن پورے ملک میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیا جذبہ دیکھا ہے ہماری قوم کا کہ یہاں پر جو رہنے والے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مصیبت میں فسے ہیں ان کے لیے کیسا جذبہ دکھا رہے ہیں دیکھیں جی دو چیزیں یہاں کی عوام کا جذبہ تو اب دیکھیں گے ہم لاہور کی عوام کے جذبے کی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو ادھر چھوٹے چھوٹے بچے تھے اتنے اتنے انہوں نے اپنا نیا گھر بنانا تھا رینٹ پہ رہتے تھے اور دو بچیاں تھی ایک ان کی والدہ تھی وہ جتنے پیسے انہوں نے سال ڈیڑھ سال سے گلوں میں جمع کیے تھے وہ توڑ کے لا کے انہوں نے ہمیں دے دیے اور ساتھ ایک چٹھی بھی دی وہ عمران بھئی نے وی لوگ میں بھی بتایا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ پیسے ہم نے نیا گھر بنانے کے لیے اکٹھے کیے تھے لیکن جب پتا چلا کہ یہ وہ سیلاب آ گیا ہے تو ادھر مطلب لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ ہمیں نئے گھر کی فیلال ضرورت نہیں ہے ابھی فیلال ان کی مدد کی جائے تو یہ جذبہ عوام کا یہ آپ نے جو سٹوری بتائی ہے یہ سن کر تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یوجلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی یہ قوم نہیں ہے یہ ایک حجوم ہے یہ ایک بیڑ چال ہے لیکن اب جب کہ یہ صورتحال ہمارے پر آن پڑی ہے تو اب آپ کو یہ قوم بنتی نظر آئی ہے یا اب بھی یہ حجومی ہے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سٹارٹ سے ہی ایک قوم ہی ہے بس کچھ لوگوں نے بے واقع بنایا ہوا تھا ہم سب کو انکلوڈڈ می تو اب اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص قرم ہے کہ تمام لوگوں کا جو شعور ہے وہ جاگ چکا ہے تو کچھ لوگ ابھی بھی ہماری قوم کو بیٹ بکریاں ہی سمجھ رہے ہیں انیس سو نوے کی سیاست ابھی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کا بڑا جذبہ ہے آپ یقین کریں کہ پانچ دن کے اندر تقریباً کوئی چھبی سے ستائیس ٹرک بڑے والے برکے ہم لے کے گئے اور ہم خود گئے ہیں راجنپور رجحان میں اور ہم نے ادھر بھی عوام کو دیکھا اور وہ بڑے سفید پوش لوگ ہیں مطلب کاروباری یا زیمی دار ہیں وہ مانگنے والے نہیں ہیں تو ہم تو لوگوں کے گھروں میں گئے کشتی میں گئے مطلب دس سے پندرہ فٹ پانی ہے اور یقین کریں ادھر تو لگتا ہی نہیں کہ کبھی درگاؤں تھا ایسے لگتا ہے جس طرح ہم کسی دریہا یا سمندر میں سیر کر رہے ہیں ویڈیوز موجود ہیں تو ان کے حالات بہت خراب ہیں اور ہمیں پاکستانی امید کے اوپر پاکستانی عوام کے اوپر فخر بھی ہے یقین بھی ہے کہ یہ بڑ چڑھ کے مدد کریں گے اور اسی لئے ہم نے پھر گجرانوالا قابی کیا ہے تو ابھی وہ جو آپ کے بھائی ہیں جسے ٹکر کا بندہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ نہیں آئے لیکن آپ عوام کی ایک کسیر تعداد دیکھ سکتے ہیں اسے دیکھ کر اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی عمران ریاض نہیں پہنچے اس کیمپ میں اور یہاں پر لوگوں کی ایک کسیر تعداد اکٹھی ہو چکی ہے پہلی بات یہ ہے کہ عمران بھائی پہنچ چکے ہیں بس ابھی اس کیمپ میں نہیں آئے کیمپ میں ابھی نہیں آئے بس پانچ منٹ کی دوری پہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایک وی لاغ چھوٹا سا کرنا تھا وہ کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جتنا میں گجرہ والا کو جانتا ہوں یہ بڑے زندہ دل لوگ ہیں کھانے پینے کا شوق اچھا رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بھی سوچیں گے کہ دو چار دن تھوڑی کمی پیشی بھی ہو جائے لیکن ابھی فیلال مدد کرنی چاہیے بڑی زندہ دل قوم ہے تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی کمپیٹیشن چل رہے ہیں ویسے تو ہم سب ایک ہی ہیں گجرہ والا ہو لہور ہو سیالکوٹ ہو سہیوال ہو فیصلہ باد ہو ملتان ہو کوئی بھی ہو ہم سب ایک ہی ہیں لیکن اس وقت کمپیٹیشن ہوگا کہ لہور سے اتنے ٹرک گئے ہیں تو گجرہ والا سے کتنے جانے چاہیے ہیں یہ اب گجرہ والا عوام نے ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی کسی سے اکم نہیں ہیں آپ اب ادھر جس طرح آپ نے کمپیٹیشن کی بات کی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں سٹیٹسٹکس دے دیں کہ آپ نے لاہور سے کتنے ٹرک جو ہیں وہ روانہ کی ہیں تاکہ میرے کارے ہیں میرے ناظرین بھی جان سکیں اور یہ جذبہ بیدار ہو سکے کہ جس طرح کمپیٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک ہیلدی کمپیٹیشن ہے کہ اگر انہوں نے سو کیے ہیں تو ہمیں چاہیے رات کو ہم زیرو کرتے ہیں ٹرک بجباہ دیتے ہیں اور اگلے دن شام پانچ بجے چھے بجے تک ماشاءاللہ وہ ہمارا پنتالیس بھے پنتالیس کا کیمپ ہے پنتالیس فٹ چڑھائی ہے اور پنتالیس فٹ ہی لمبائی ہے اس کے وہ بھر جاتا ہے اور دوبارہ ٹرک لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پانچ دن کے اندر تیسٹ ٹرک گئے ہیں تو اللہ کرے کہ پانچ دن سے پہلے یہ کوئی سوٹ رکھوز ہے دیکھیں اس وقت بہت ضرورت ہے ان لوگوں کو ہماری دیکھیں ہم ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں رہنے کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں کھانے کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے آپ یقین کریں ادھر ابھی بھی کچھ گھر ایسے ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چاروں طرف پانی پانی ہے تو ادھر صرف اور صرف کشتی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے ان لوگوں کے جو جانور ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے چارہ نہیں ہیں جو لوگ ہیں ان کے لئے کھانے کے لئے آٹا نہیں ہیں کوئی سبزی نہیں ہیں کوئی کھانے پینے کے کوئی شیعہ نہیں ہیں وہ جو لوگ ہماری ہماری جو ٹیمیں جاتی ہیں ان کو وہ کھانا پروائیڈ کرتی ہیں وہ ایک ایک توڑا ایک ایک فیملی کو بھر کے دیتی ہیں اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں گھی ہوتا ہے چنے ہوتا ہے چاول ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے مزید اس طرح کی بیشمار چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو آپ نے وہاں کا بتایا کہ آپ نے جو لاہور سے اتنے ٹرک آپ نے پانچ دن میں روانہ کیے میں یہاں پوچھنے چاہوں گا کہ گجرنوالہ میں کتنے دن جو ہے وہ یہ امران دیاز کی جانب سے یہ کیمپ لگایا جائے گا لاہور میں بھی ہم نے باہر ہاں دیکھا ان کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں کہ وہ اس کیمپ میں موجود رہتے تھے یا اس کا گاہے با گاہے وہ جائے وزیٹ کرتے تھے تو یہاں پر کتنے دن ہوگا اور یہاں پر بھی اگر زیادہ دن ایک دن سے زیادہ ایکسٹینٹ کرتے ہیں تو قیم ران دیاز خان صاحب یہاں پر موجود رہیں گے یا گاہے با گاہے وزیٹ کریں گے دیکھیں جی دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک دن میں ادھر کا مسئلہ ہل ہو جائے تو ہم یہ قیم پر ختم کر دیں گے اور خدا نہ خواستہ اگر کو چار دن کو پانچ دن کو سات دن کو دس دن بھی لگتے ہیں تو ہم لوگ لگائیں گے دیکھیں ہم نے صدقہ جاریہ سمجھ کے مدد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے ہیں اور وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اسی بات میں ہم نے ان کا ساتھ تو نہیں چھوڑنا ہو اسی وجہ سے ہم نے گجرہ والا میں لگایا سیالکوٹ میں بھی لگوائیں گے فیصلہ بات بھی لگوائیں گے تو رہی بات ہے کہ عمران بھائی ادھر ہی رکیں گے یا آتے جاتے رہیں گے تو عمران بھائی مسلسل ادھر نہیں رکیں گے وہ آتے جاتے رہیں گے کیونکہ فیصلہ بات میں بھی لگوانے ہیں سیالکوٹ میں بھی لگوانے ہیں مزید پورے پنجاب میں مختلف اور بھی لوکیشنز بھی لگائیں گے تو میرے خیال ایک ہی جگہ پہ اگر بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی جگہ کا وہ مینج نہیں ہوگا بہت شکریہ جی ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض خان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جو اس عظم کا اظہار کر رہے تھے کہ لاہور میں انہوں نے پانچ دن میں تقریباً تیس کے قریب جو ہیں وہ ٹرک امداد کے سلاب زلغان کے لیے روانہ کیے ہیں تو انشاءاللہ گجران والا بھی گجران والا کی درتی سے بھی انہیں کچھ ایسی ہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ گجران والا میں بھی اس کو ایک ہیلڈی کمپیٹیشن کے طور پر لیا جائے گا اور تیس سے زائد ٹرکس جو ہیں وہ یہاں سے روانہ کی جائیں گے اور ایک اور بات انہوں نے بتائی اور وہ یہ تھی کہ عمران ریاض خان کا کیمپ جو ہے وہ محض ایک دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کیمپ کو وہ ایکسٹینڈ کریں گے وہ تقریباً دو تین چار دن تک وہ لگا رہے گا جب تک کہ ہمارے سلاب زدگان بھائی جو ہیں بجرہ والا میں بھی وہ آتے رہیں گے کیمپ کا دورہ کرتے رہیں گے اور اپنے شہر اپنے ان لوگوں کے لیے اور اس شہر کے لوگوں سے ان لوگوں کے لیے امداد اکٹھی کرتے رہیں گے بھائی جو ہے